بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سورت کو بچھلے کائی دنوں سے دیکھ رہا تھا کبھی کسی مسجد کے باہر بکاریوں کی طرح بیٹی ہوئی ملتی کبھی کسی درگاہ کے باہر جوگن کی طرح نظر آتی کبھی کسی گرجگار کے باہر سینے پر قراز بناتے نظر آتی اور کبھی سکن کے گردوارے میں بجن میں خاموش بیٹی نظر آتی کبھی کسی جنگل میں سودھاؤں کی طرح آسن کھرتی نظر آتی اور کبھی کسی فتفات پر خلطی قیام میں کبلہ روح کھڑی دیکھتی میرے دلچسپی کے مہور بنی ہوتی رہی اور پچھلے کائی دنوں سے کہہر یہ ہونک ہے کون کہاں سے آئی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے کیوں کہ اسے جگہ جگہ بٹک رہی تھی جب میرا تجسس اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو میں اس کو کھوچتے کھوچتے آج قبرستان میں گیا وہاں مجھے وہ ایک قبر کے گرد ہاتھ میں مٹی لیے بیٹی نظر آئے چہرہ گرد علودہ آنکھ کے حشک صحرہ ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے میں پاس جا کر بیٹھ گیا اور بے سختہ سوال کے آہر آپ کون ہے مسلمان ہندو سیکھ فقیر جوگن کیا ہے آپ آہر کر طویل ہموشی کے بعد اس کے ہونڈ سے ایک لفظ ٹوچ کر نکلا میں دعا ہوں دعا مہرت و احسجاب سے گنگ بیٹھا تھا ہاں دعا ایک بھولی بٹ کی مسافر دعا اور صاحب دعا کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مجھے یہ سب باتیں بہت مبہم لگ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ کہنے لگی صاحب جب انسان کی بھائے شیدت احتیار کر جاتی ہے تو اپنے پاس تڑپتا ہے پھر اس کی حصول کے لیے مچھلتا ہے حاصل اور لحاصل کی جنگ چھیڑتی ہے وہ مزید تڑپتا ہے کوئی اثرہ کوئی سہارہ کوئی امید کی کلن ڈونڈتا ہے انتظار واحش کی اتش کو اور بڑھکاتا ہے اسے میں وہ طلب کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے تو ہر واحش سے بے نیانس ہو جاتا ہے اور تب اس کا سارا وجود دعا بن جاتا ہے صاحب تم نے کبھی اسی ماں کو دیکھا ہے اس کا بچہ ملے میں گم ہو جائے اور اس کا سارا دیان گیان وجد وجدان صرف اس کے مطلوب پر ہوتا ہے اسے میں اس کا سارا وجود دعا بن جاتا اے صاحب میں بھی ایک ایسی ہی دعا ہوں جو اپنے مطلوب کے لئے بٹک رہی ہوں دعا در حقیقت لفظ اہاہش کا ربط نہیں ہے دعا پوری کی پوری ایک روح کے جیتی جھاکتی روح اس لئے تو یہ مسلسل سفر میں رہ دیا اور جانتی ہو کہ اسے روح کی پرواز زمین سے اسمان تک ہوتی ہے ویسے ہی دعا کی پرواز بھی زمین سے اسمان تک ہوتی ہے مہرت سے ہموش بیٹا اپنے ہاتھ کے حالی ہتیلیوں کو دیکھ رہا تھا جہاں ایک عرصے سے دعا ہے کبھی لفظوں میں ڈھال کے اور کبھی عاشقوں میں ڈھال کے بنام وہاں نشان رہے اچانک میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوال کہ آپ قبرستان میں کیا کر رہی ہے یہ کسی کی قبر ہے کون ہے یہاں آپ کا آپ ہر روز یہاں کے مٹی بار میں مٹی ڈھال دی ہے اس کے ہونٹوں پر ایک نم مردہ مسکرہات ابری اور کہنے صاحب یہ میرے ہوائشات کی قبر ہے روز آ کر ایک خواہش دفنا جاتی ہوں روح کو آزاد بھی تو کراتی ہوں نہ بوجھ سے میں ایک دم پھر سے علج گیا اور میری علجن شید بھام گئی کہنے لگے ہم انسان بہت عجیب ہیں جب کوئی ہوائش پوری نہیں ہوتی نہ دعا سے نہ دعا سے تو اسے اپنے دل کے اندر دبا دبا کر مار دیتے ایک کے اوپر ایک خواہش مرتی جاتی ہے اور دل قبرستان بن جاتا ہے اور قبرستان میں مردے رہتے ہیں صاحب دعا نہیں رہ سکتی کبھی بھی کیونکہ دعا روح ہے زندگی کا سندہ سا اس لیے میں نے اپنے دل کو قبرستان بنانے کی وجہہ باہر قبر بنا دی ہے تاکہ میری دعا زندہ رہ سکے مجھ میں اور میں ہموش بیٹھا اپنے دل کے مردہ پن کو کوج رہا تھا جہاں دعا نہیں پہنچتی تھی کبھی بے بس لفظ گونٹے رہتے ہیں اچھانک وہ آورہ توٹی اور جھانے لگی تو میں نے کہا میرے لئے دعا کرے گا وہ ایک لمحے کرو کی میری طرف دیکھا اور کہا کہ جا اللہ تجھے صاحب دعا کرے درد درد میرے سارے عقیدت کے بودھ چھوٹ گئے میں جو ریاضت کرامات اور منتوں مرادوں کو دعا کی قبلیت کی سنت سمجھتا تھا اور صاحب دعا ان لوگوں کو جو یہ ساب مراحل توے کرتی تھے آج جھان گیا کہ صاحب دعا وہ ہوتا ہے جس کی دعا زندہ رہے اور وہ مردہ مر جائے اور خود ہی مر جائے سب دوستوں سے ہی قدارش دعا عبادت کی ماز ہے اللہ تعالی سے دعا مانگ لیا کریں